بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اور طیبہ گل کی عجیب توپی ڈراما جو کیس چل رہا ہے اس پر بات کرنی ہے اور تیسرا کہ ہمارے جو آج کل کے سینئر ترزیہ کار ہیں ان کے بارے میں ایک بہت خاص بات ہے اس پر بات کرنی ہے تو ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی جانب آج کی بات کی جانب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جی ایک دوبارہ سے ایک چیز شروع ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے جو ہمارے چیرون نیپ تھے جعوید اقبال صاحب ان پر ایک لڑکی نے الزامات لگائے تھے کہ میر سوزیاتی کی ہے اور حب سے بے جاہ میں رکھا ہے بات ساری یہ ہے کہ وہ کیس اب دوبارہ شروع ہو گیا اور اس کیس کی خاص بات آپ کڑی سے کڑی ملائیں میں نے تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو کہا تھا کہ ایک لڑکی اور چھوڑ دی جائے گی تو جناب دیکھیں ایک لڑکی اور چھوڑ دی گئی ہے عمران خان کے خلاف اور اس کا بیان یہ ہے کہ میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے اور نیپ کے لوگ اس میں شامل تھے جاوید اکبال صاحب اس میں شامل تھے مجھے اگوا کر کے لے کر گئے اور پرائیم میسٹر ہاؤس میں مجھے رکھا گیا اس قسم کے بیانات جناب اس نے دیئے ہیں اور کچھ عرصے پہلے آڈیو اور ویڈیو وغیرہ بھی لیک ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ اور کچھ چینلز بھی چلائی تھی یہ چیز اب بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں اس ویڈیو سے تو یہ بلکل کلیر ثابت ہو رہا ہے کہ جاوید اکبال صاحب تو وہ گلٹی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عورت بھی گلٹی ہے دیکھیں ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا ایک دور آ چکا ہے کہ عورتیں دوسرے مطلب دوسروں کے مفادات کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور یہ لڑکیاں کھلے آم دھڑھلے سے ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہوتی ہیں کہ اس نے بھی زیادتی کر دی یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے یہ لو بیٹا سو روپیا اور سبزی لے کے آؤ یعنی ممولی سی بات ہے یہ سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے انسان اس چیز کو کہ یار یہ کتنی گھنونی اور گندی بات ہے یہ کہ آپ کسی پہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں مجھے تو آفرین ہے ان لڑکیوں پہ کہ یار ان کو اپنی عزت کا پاس ہی نہیں ہے ان کو اپنی عزت کا خیال ہی نہیں ہے اب ایک لڑکی جیسی بھی ہو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی لڑکیاں جو بیچاری مجبوری کے تحت غلط کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ شرافت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتی یعنی جو چار دیواری کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کی چیز وہ باہر نہیں جانے دیتی ظاہر ہے انسان کی ایک سلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے یہ کس قسم کی عورتیں پاکستان میں نکل آئی ہیں جو دوسروں کو بدنام کرنے کے چکر میں خود ایسے ایزی لی بدنام ہو رہی ہیں نہ ان کو کسی کا پاس ہے نہ ان کو عزت کا خیال ہے نہ ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یار آپ معاشرے میں کیا ایک جیسٹر پیش کر رہے ہو اس کے معاشرے پہ اثرات کیا ہوں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے اور کیسے آپ دھرلے سے الزام لگا دیتے ہیں کہ مجھے پرائیم ایسٹر ہاؤس میں رکھا گیا عمران خان کے خلاف کافی آرڈیوز وغیرہ نکلی اور پتہ نہیں کس نے نکالی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے نکالی کون تھا مطلب یہ بھی ایک عجیب ٹوپی ڈراما ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے آرڈیو لیک کی ہے جب عمران خان کے خلاف اتنے کیسز تھے تو یہ کیس پہلے کیوں نہیں نکلا بہت تساری یہ ہے اور اس کو ابھی کیوں چھوڑا گیا اس لڑکی کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب الیکشن قریب آ رہے ہیں عمران خان کو جتنا دیوار سے لگایا جا سکتا ہے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس کی پارٹی کو جتنا ختم کیا جا سکتا ہے ختم کیا جا رہا ہے یہی ایک کڑی ہے کہ اس عورت کو چھوڑا گیا ہے آپ نے آرڈیو اگر آپ نے نہیں سنی ان کی آرڈیو صاحب دوبارہ سے سنیں کہ چیرمن نیب جو ہیں وہ کیسے چسکے سے ان سے غلیز اور واہیات قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور آگے سے یہ ہس رہی ہے مطلب اس کو شرم نہیں آتی اگر یہ عزتدار خاتون ہوتی یہ باپردہ خاتون ہوتی تو اس کا کام تھا چیرمن نیب کے آفیس میں جاتی اور سب کے سامنے موپے تماشا مارتی اگر یہ اتنی ہی سچی تھی نا یہ اتنی ہی غیرت والی تھی نا یہ اتنی ہی عزت والی تھی اس کو چیرمن نیب کے موپے تماشا مارنا چاہیے تھا تاکہ پچاس بندے دیکھتے اس کی ویڈیو بنتی وہ ویڈیو وائرل ہوتی لوگ اس کی عزت بھی کرتے اور اس کے لیے اس کے محافظ بنتے لیکن جب سارے کام ہو رہے ہوں موجیں لگی ہوئی ہوں ظاہرہ ہر بندہ اپنی موج کی خاطر سارا کچھ کرتا ہے آشی کے ساتھ اس کے پترین کیا مفادات تھے اس وقت جو یہ اس طرح کی چیزیں برداشت کر رہی تھی تو لہٰذا اب یہ جتنی مرضی سچی ہو جائے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ نہ تو اس کو عزت دار خاتون سمجھیں گے نہ اس کو باپردہ خاتون سمجھیں گے مزے دے رہی ہے سارا کچھ کر رہی ہے جی آپ نے میرا بکے نہیں لیا میرے گلے کا ڈیزائن کیسا ہے اور اس قسم کی واہ یاد اور بہتہ گفتگو چل رہی ہے یار آفرین ہوتی ہے ایسی عورتوں پہ اور لخ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پہ جو اس قسم کے کام گندے کر رہی ہوتی ہیں عمران خان صاحب کو پسایا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب سچے ہیں پارسا ہیں بات یہ ہے کہ جب اگر ان کے خلاف ٹھوس ایویڈنس ہیں تو بھائی عدالت میں پیش کریں نا ان کو سزا دیں اور اگر یہ کیس جھوٹا ہے تو اس عورت کو چپیڑے مارتے ہوئے تھانے میں بند کرنا چاہیے اور اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے کہ یہ باقی عورتوں کو بھی گندہ کر رہی ہے نہ اس کو اپنی عزت کا خیال ہے نہ اس کو معاشرے کی عزت کا خیال ہے نہ اس کو باقی عورتوں کا خیال ہے کہ اس قسم کے گندے اور بہہودہ قسم کے یہ الزامات لگا رہی ہیں اینی ہو کہ اس کیس کا بھی کچھ نہیں ہوتا یہ صرف فراڈ ہے صرف فراڈ ہے کچھ نہیں ہونا اس کا یہ لڑکی چھوڑی گئی ہے جیسے انسان کتا نہیں چھوڑتا کچھ بھی نہیں ہے دوسری چیزی ہے کہ عمران خان نے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا جناب انہوں نے اکانومسٹ میں اپنا ایک آرٹیکل ان کا ایک چھپا ہے اور وہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ دو ہزار ساتھ میں جو دو ہزار ساتھ کے بعد یہ عمران خان کا جو آرٹیکل ہے یہ سب سے زیادہ ویوز لینے والا ہے یعنی سب سے زیادہ دیکھے جانے والا جو ہے عمران خان کا آرٹیکل ہے اور مخالفین کو پھر پیچس لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ پھر بازی لے گیا ہے اور ہر طرف اس کی بیجا بیجا ہو رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جناب آرٹیکل جو ہے وہ لکھنا کام نہیں ہے لیکن یہ آرٹیکل سمجھدار اور ذہین بندہ لکھتا ہے اور آسمہ شرازی صاحب کی ایک عجیب منطق ہے اور ہمارے تذیہ کار ایسے ہی ہیں کہ ایک لڑکی نے لوٹری لی اور اس لڑکی کا پانچ کروڑ اوپے کا انعام نکلایا اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو کیسے بتائیں کیونکہ اگر اس کو اقدام بتایا تو یہ مر جائے گی انہوں نے کہا کسی سیانے سے بابے سے رابطہ کرتے ہیں وہ اس کو اپنے انداز میں بتائے گا اور اس کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ اس کا انعام نکلایا ہے وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ بابا جی آپ سمجھائیں تو بابا جی نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گا بابا جی گئے وہ چھوکا موبر بچی کے پاس اس کو جا کے کہا کہ اگر سوچو تمہارا انعام نکلایا ہے پانچ کروڑ کا تو تم کیا کرو گی تو اس بچی نے کہا کہ بابا جی سفتے پہلے تو میں آپ سے شادی کر لوں گی اور پھر اپنی آدھی جائداد اور آدھے پیسے میں آپ کو دے دوں گی تو جناب وہ بابا ہی مر گیا اس لڑکی نے کیا مرنا تھا یہی حال ہمارے سینئر تجزیہ کاروں کا ہے ان کے عجیب عجیب تجزیہ ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ میاں صاحب کو تو تجزیہ جو ہے نا وہ تو کر رہی نہیں سکتے وہ تو پرچی والے وزیر آزم تھے وہ وہ پرچی والے وزیر آزم بھی تھے اور وہ پرچی والے بھی وزیر آزم تھے انہوں نے آرٹیکل کیا لکھنا ہے اور زرداری صاحب نے آرٹیکل کچھ لکھے تھے یہ سمجھدار بندوں کا کام ہے آرٹیکل لکھنا بے وقوف بندے آرٹیکل نہیں لکھ سکتے اور ہافرین ہمارے تجزیہ کاروں پر ٹھیک ہے جو اس قسم کی وہ بات کر رہی ہوتے ہیں کہ کیسے آرٹیکل لکھ لیا مجھے تو لگتا ہے یہ جھوٹا ہے اس قسم کی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اور حد ہو گیا ہے ہمارے جو ہے نا سینئر تجزیہ کاروں پر اور ایسے دھڑھلے سے میاں صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ پچاس رفے کے سٹام پر باہر گئے تھے اور بھگوڑے تھے اور واپس نہیں آ رہے تھے تب تو کوئی بولان کی تقریر ہے بین تھی سارا کچھ تب بھی تک دکھا رہے تھے ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے عمران خان کے ساتھ جو زیادی ہوئیں گے بہت سارے تذیہ کار ان پر نہیں بولتے آسمان شراجی صاحب بھاگ بھاگ کے عمران خان کے دور پر جو ہے وہ لوگوں سے بات کیا کرتی تھی کہ مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے پی ڈیم کی حکومت میں تو وہ ایک دفعہ بھی باہر نہیں گئی لوگوں سے انہوں نے نہیں پوچھانا وہ اب باہر جاتی ہیں تو یہ جو ہے نا دو قسم کا دورہ میں آ رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے لوگ اب جو ہے نا وہ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں لوگ بہت سارے ٹوپی ڈراموں میں نہیں آتے امید ہے کہ میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگو گا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ